ہم نے نظم برکھر روت کی پڑھائی کی ہے اب ہم ان اشار کی تشریح کریں گے گرمی کی تپش بجانے والی سردی کا پیام لانے والی قدرت کے اجائبات کی کان عارف کے لیے کتابِ عرفان آئی ہے بہت دعاوں کے بعد اور سیکڑوں التجاؤں کے بعد برسات کا بج رہا ہے دنگا ایک شور ہے آسماء پر برپا گنگور گٹائیں چھا رہی ہیں جنت کی ہوایں آ رہی ہیں بچو تشریح کرنے سے پہلے سب سے پہلے لائن میں آپ نے نظم کا نام لہنا ہے برکھر روت اس کے بعد آپ نے لہنا ہے شائر کا نام مولانا التاف حسین حالی اس کے بعد آپ نے تشریح کرنی ہے نظم کے ان اشار میں مولانا شائر مولانا التاف حسین حالی بارش کے موسم کی منظر کشی کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بارش گرمی کی تپش کو ختم کرتی ہے اور سردی کے موسم کے آنے کا پیغام دیتی ہے بارش اللہ تعالیٰ کے اجائب خانوں میں سے ایک اجوبہ ہے اور یہ سائب معرفت شخص کے لئے کتاب عرفان ہے بارش ایک ایسی چیز ہے جس کے برسنے کی دعا ہر کوئی ہی کرتا ہے موسم برسات کی آمد آمد ہے اور آسمان پر بادلوں کی گھرج اور بجلی کی چمک سنائی دے رہی ہے ان گھٹاؤں کے ساتھ چلنے والی ہوایں ایسی لگتی ہیں جیسا کہ جنت سے آ رہی ہیں آگے ہیں باغوں نے کیا ہے غسل صحت کھیتوں کو ملا ہے سبز خلت سبزہ سے ہے کوہ دشت محمور ہے چار طرف برس رہا نور پانی سے برے ہوئے ہیں جلتل ہے گونج رہا تمام جنگل کوئل کی ہے کوک جیلوباتی گویا کے ہے دل میں بیٹھی جاتی عبر آیا ہے گھر کے آسمان پر کلمیں ہیں خوشی کے ہر زبان پر اسے طریقے سے ان اشار کے شروع میں بھی آپ نے نظم کا اور شاعر کا نام لہنا ہے اس کے بعد تشریح کرنی ہے نظم کے ان اشار میں ملانا الٹا حسین حالی بارش کے موسم کے منظر کا شکر کرتے ہوئے بتاتے ہیں کہ بارش کے ہوتے 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 ساتھ ہی ہر چیز ناہا دو کر نئی اور اجلی نظر آ رہی ہے کھیتوں کو جیسے سبز رنگ کی ایک چادر مل گئی ہے پہاڑ اور سہرہ سبزے سے بھرے ہوئے ہیں ہر طرف پانی اور اجلی نظر آ رہی ہے نظر آ رہی ہے اور روشنی نظر آ رہی ہے کوئل کی آواز اس موسم میں دل کو لبا رہی ہے جیسے ہی گھر میں بارش آئی ہے ہر کوئی خوشی کے نغمیں خوشی کے کلمیں یا نغمیں گا رہا ہے تو بچو آپ نے یہ تشریح اچھ طریقے سے اپنی نوٹ بک پہ لکھنی ہے اور اس کو یاد کرنی ہے لافظ